ڈیویز لیب کے بارے میں سبسکر کر لیجئے بیل آئیکن دبانا آپ بلکل نہ دھولیے گا کیونکہ آپ میرے چینل پر آہ ضرور رہے ہیں کنٹینڈ دیکھ رہے ہیں بٹ آپ میرا چینل سبسکر کرنا بھول جاتے ہیں یا پھر آپ نہیں کرتے ہیں اگر کوئی سپیسیفک آپ کی سجیسن ہے تو بلکل بتائے گا اور اگر آپ چینل سبسکر کر لیں گے تو بلکل یہ سپورٹ ہوگا اور اسی طرح سے آئیڈیاز میں آگے بھی آپ لوگ کو دیتا رہوں گا اب اگر آپ بات کرتے ہیں جو بھی کنٹینڈ میں اپن شیئرز بتائے یس بینک بتایا اور جتنے ہی سٹاکس کے بارے میں ہم نے بات کی اس پرٹیکلر چینل پر آپ بائیو کون کو دھیان میں رکھے گا آپ جتنے بھی فارما سٹاکس ہیں ان کو بلکل دھیان میں رکھے گا اور فارما سٹاکس میں کافی اچھی چال آ سکتی ہے آنے والے ٹائم میں بیکوز اب جو مارکٹ پیک پہ چلا گیا ہے اس کے بعد اب تھوڑا سا ہو سکتا ہے ریٹریس ہو اور اس ایسے ٹائم پر آپ سبی کو جو ہے دیفنسیو سیکٹر میں رہنا چاہیے اور دی اس سے پہلے کہ ہم ڈیویز میں بات کریں میں ایک بار آپ کو نفٹی پر بھی اپنا ویو دے دیتا ہوں کیونکہ نفٹی پر آج تھوڑی گراوٹ آئی ہے اور آئیم شور کہ آپ کو تھوڑا سا پریشانی کا سبب بنا ہوگا باٹ میرے حساب سے اگر آپ مجھ سے رائے پوچھیں گے تو ابھی کچھ بھی نہیں بدلا ہے اور میں نے آپ کے سامنے جو ریڈ کلر کی لائن ڈالی ہوئی تھی وہیں پر آپ دیکھیں گے تو بڑا انٹریسٹنگلی آج ہی کے سطر میں وہیں پر سپورٹ لے کے اور یہ بلکل اوپر چلا گیا مارکٹ وہیں سے ڈریٹریس ہوا یہاں پر سپورٹ تھا اکیس ہزار پانسو چھپن پانسو پچھپن چھپن اور آج کا جو لو تھا وہ تھا اکیس ہزار پانسو پچھپن تو آپ دیکھیں گے بلکل جو بھی لیول بیزڈ ٹریڈنگ کر رہے ہیں بلکل ٹریڈرز اور جہاں پر بھی سپورٹ ہے وہاں پر جیسے ہی آتا ہے ویسے ہی وہاں پر لپک کے اس میں پوزیشن بنا لی جاتی ہے تو آج کے سطر میں بھی بلکل سپورٹ کو ریسپیک کیا ہے اور سپورٹ کو ریسپیک کرنے کے آدھ اوپر چلا گیا ہے مارکٹ اور ابھی بھی اکیس پانسو پچھپن جب تک نہیں ٹوٹتا ہے تب تک آپ بلکل اس میں نیویشت رہی ہے اور بلکل ابھی پارٹی آن ہے اگر یہ ٹوٹتا ہے تو پھر آ سکتا ہے یہ اکیس دو سو تیس تک اکیس دو سو تیس ایک اور لیول ہے جو کی ٹوینٹی ڈے ایک سپننشل مووینگ ایوریج ہے نفٹی کے کیس میں اور وہاں پر یہ نیک سپورٹ ایویلیبل ہے تو ابھی بلکل کبرانے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ کوشیس ہونے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے مارکٹ میں اور وہی ایک میرا ویو پوائنٹ ہے نفٹی پر بھی اب اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیویز لیب کے بارے میں ڈیویز لیب میں کیا لگ رہا ہے مجھے تو ڈیویز میں آپ دیکھیں گے یہ چارٹ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں یہ ڈیویز لیب کا چارٹ میں نے کھولا ہے اور ڈیویز لیب میں اگر میں اس کو تھوڑا سکویز کر کے دکھاتا ہوں تو میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے ہی ہفتہ بر پہلے ہی انفیکٹ یہ ویڈیو بنائی تھی ڈیویز پر اور میں نے بہت کلیرلی بولا تھا بہت ہی اچھے لیول پر بیٹھا ہے اور 3926 کا جو لیول ہے وہ بہت ہی اچھا لیول تھا اب یہ چارزار کو کروس کر گیا ہے چارزار کو کروس کرنے کے بعد اب کیا لگ رہا ہے کہ چارزار کو کروس کرنے کے بعد کہاں تک جا سکتا ہے یہ تو آپ دیکھیں گے almost 4700-4600 تک جا سکتا ہے because آپ اگر اس کا breakout دیکھتے ہیں تو breakout level بھی اسی level پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا حالانکہ اس میں ایک inverse head and shoulder pattern بھی بنا تھا اس کا بھی breakout آیا ہے اور وہ دیکھیں گے تو inverse head and shoulder کیسے ہے آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار یہ inverse head and shoulder کا یہ pattern ہے تو یہاں پر جو breakout آیا تھا 3800 کے اوپر breakout آیا تھا 3800 والی جو یہ candle تھی اس کے بعد ہی واپس 3800 مڑکے نہیں دیکھا اس نے تو 3800 کے اوپر جو یہ candle بنی تھی بہت ہی بڑیا candle تھی اور اب جو ہے اس میں 40 تو almost 46 4700 تک کا target دیکھنے کو مل رہا ہے جو چھوٹا target ہے جو immediately یا کچھ دنوں میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے almost 33 سے 38 تو 4300 تک کا جو یہ inverse head and shoulder کا breakout آیا ہے وہ 3800 کے اوپر آیا ہے اس کا جو neck line توڑا ہے 3800 کے اوپر اس کے بعد اب جو اس کا next پڑاؤ دیکھنے کو ملے گا 4300 تک کا next پڑاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے رسائی اگر دیکھتے ہیں آج چلا ہے اس کے باوجود بھی رسائی 73 ہے تو بہت بڑی چارٹ پیٹنز بنے ہوئے ہیں اور رسائی بھی بہت زبردست بنا ہوئے ہیں اس کو یہ بار ویکلی کے چارٹ پر بھی دیکھ لیتے ہیں ویکلی کے چارٹ پر کیسا پوائزد ہے تو ویکلی کے چارٹ پر بھی وہی ایک resistance ہے جو کی بڑا resistance تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بار اسی level پر resistance لیا ہے ایک بار دو بار تین بار اور یہ fourth time اس نے اس کو cross کیا ہے اور یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر support کی طرح جو کام کر رہا تھا وہی اب اس کے بعد resistance بن گیا تھا جب یہ اس کو توڑا تھا نیچے اب یہ اس کو cross کر گیا ہے تو cross کرنے کے بعد اب یہ اس کا support پھر سے بن گیا ہے اور یہ اسی طرح سے support بنیا ہے جیسے یہاں پر تھا اب یہی ایک level ہے جو اس میں support کا کام کرے گا 3900 کے آسپاس 3900 کے آسپاس کا stop loss لگا کر اگر آپ ابھی بھی position منانا چاہتے ہیں تو ابھی ابھی کچھ بہت زیادہ نہیں بھی گڑا ہے 4300 کا پڑاؤ پہلا پڑاؤ ہے اس میں یہ 4300 کا پڑاؤ ہے جو اس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور 4300 کے بعد اس میں جو next پڑاؤ دیکھنے کو ملے گا 4600 4600 کے بعد almost 474800 تک چال دیکھنے کو مل سکتی ہے تو weekly کے chart پر بھی chart بڑا زبردست لگ رہا ہے 6600 کا اس کا RSI ہے weekly کے chart پر بھی تو دونوں ہی جو time frame ہے ان دونوں ہی time frame پر بہت ہی بڑی ہے یہ chart pattern ہے اور 3900 کا بہت ہی solid rock solid ایک support کی طرح کام کرے گا اس کے نیچے بلکل جانا نیچے ہیں بلکل جانے کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اب مجھے ایک منتھلی کے chart پر بھی دیکھتے ہیں منتھلی کے chart پر کیسا poised ہے یہ تو منتھلی کے chart پر بھی بلکل ویسا ہی poised ہے اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا 4500-4600 روپے کا target جو میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں اور 4600 کے بعد پھر آپ کو ہو سکتا ہے یہ long term میں 5000 کو cross کرتا ہو واپس سے دکھائی دے تو بلکل اس میں بنی ہے تو بلکل بنی رہیے گا کوئی جلدوازی مت کیجے گا حالانکہ کچھ ایسی reports بھی آ رہی ہیں کہ یہ نیچے جائے گا بلکل اس طرح کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں تو analyst کی کچھ reports ہیں جہاں پر یہ کچھ 27-2800 روپے کا target دے رہے ہیں بہت وہ بلکل مجھے chart پر تو بلکل evident نہیں ہے اور chart پر کوئی possibility بھی نہیں دکھ رہی ہے جب تک یہ 3900 کا level کو support کی طرح بنا کے رکھتا ہے اس کے نیچے نہیں جاتا ہے تب تک اس میں بلکل بنی رہا جا سکتا ہے 3900 توڑے گا تو ہو سکتا ہے پھر نیچے 3200 روپے تک آ جائے تو بلکل level کے ساتھ آپ بنی رہیے گا support اور resistances کے ساتھ بنی رہیے گا اور اس میں میری کوئی personal holding نہیں یہ دھیان رکھے گا اگر آپ کو کوئی position لینی ہے یا position لی ہوئی ہے تو آپ اپنے financial advisor سے discuss کر کے ہی کوئی position لیجے گا otherwise نہیں تو اسی طرح کے ideas آپ کو future میں بھی دیکھنے کو ملتے رہے ہیں اس کے لئے آپ میرا channel ضرور subscribe کر لیجے bell icon دوانا آپ بلکل نہ دھولے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو do give me a thumbs up and don't forget to share it with your friends and family as well اگر کوئی specific query ہے آپ بلکل کمنٹ میں آپ کی query لکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی we'll see you in the next video thank you so much for watching this video موسیقی